جی میرا سوال استاذہ سے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیکیوں کے ہی محول میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں تم دیکھتے ہیں کہ حج کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں انسان کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا یا گھٹا بھی ہے تو اگر دل میں کہیں پر ریاکاری آ جائے یا کھوٹ آ جائے تو اس کے لیے خود کو ٹریک سے کیسے لے کے آ جائے اس کے بارے میں استاذہ میں رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ قیمتی سوال ہے جی استاذہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس دل کے اندر اخلاص کے لیے ایک طلب پیدا ہو گئی ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پہچاندہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ سب سے پہلی بات یہ ہم جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام کر لیں جب ہم کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے اگرچہ ہم سوال کر رہے ہیں لیکن ہم پہلے سے ہمیں معلوم ہیں اب یہ والی بات جو ہے نا یہ ہی سے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اخلاص میں کمی آ جاتی ہے اگر مجھے کسی چیز کا علم ہے تو اللہ سوالہ تعالیٰ کا تو معلوم ہے پھر میں کسی کو کیا سے بتا رہی ہوں یہ میں نے ایک ایک ایگزمپل لائیولی یہیں پہ باتشیت کے دوران اب بات یہ ہے کہ اخلاص کے اپوزٹ جا کے دیکھیں تو نفاق ہے نا کھوٹ ایک چیز خالص ہے اور ایک چیز کھوٹی ہے نفاق جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کیا ہے نفاق میں کیا بات ہوتی ہے نفاق کے روٹ پہ اگر غور کریں نون فاقاف نفق سرنگ کو کہتے ہیں دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے لا الہاولائی ولا الہاولائی کہ انسان جو ہے نا منافق بنیادی طور پر وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے جو بات اس کی زبان پر ہوتی اس کے دل میں نہیں ہوتی ریلی سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری زبان کی بات ایک نہ ہو اور حج جو ہے وہ کافی حد تک انسان کے اس کھوٹ کو نکالتا ہے کیونکہ مشقتیں برداشت کرتا ہے اور انسان کو پتا لگتا ہے میں کہاں ہوں میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں بار بار غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم سے اخلاص چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کو کیسے خالص کیا تھا میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ قرآن حکیم میں رب العزت نے بتایا کہ ہم نے انہیں ایک خاص چیز سے خالص کیا تھا وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے تو حج میں آخرت کے گھر کی یاد بہت ہے اس دی حج کی وجہ سے انسان خالص ہوتا ہے لیکن جو وہاں نہیں بھی جا سکتا تو اخلاص کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جیسے نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنے عامال کو اپنے رب کے آگے کھڑا کر کے دیکھیں اسی طرح سے اپنے یعنی جواب دہی کے موڈ میں لے کے آئے اپنے آپ کو ذمہ دار پڑھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دینا ہے تو اخلاص کا ذریعہ جو ہے وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے جزاکلہ بھائی